انڈیا ساؤتھ افریقہ کی سیریو تو ہو گئی ہے بغیر کسی فیصلے کے ختم پانچوہ اور ڈیسائٹر میچوں کے بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا اگر یہ میچ ہو جاتا اور انڈیا یہ میچ جی جاتا تو یہ ایک ریکارڈ بن جانا تھا کہ پانچ میچوں کی سیریو میں پہلے دو میچ ہار کر پھر کم بیک کرنا اور لگتار تین میچی جیت کر سیریو جیتنا اور رشاپنٹ پہلا کیپٹن ہونا تھا جس نے یہ کارنامہ سر انجام دینا تھا اور اگر یہ انڈیا میچ ہار جاتی تو باقیوں کا تو پتہ نہیں لیکن ہاردک پانڈیا کی لوگوں نے ٹھیک تھا کرنے تھی کیونکہ جب سے اس نے یہ منحوف سٹیٹمنٹ دیا تب سے انڈیا ٹیم کا بیرا گرگ ہوا ہے پچھلے سال اس نے سلنکا کی ٹور پر یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جب ان کی اے ٹیم چیمپیشپ کا فائنل کھیلیں انگلینڈ گئی ہوئی تھی اس کے بعد ان کی ٹیم چیمپیشپ کا فائنل بھی ہاری اور پھر ورلڈ کب بھی ان کا سب سے برا گزرا اور اب یہ ہوم سیریز بھی ہارتے ہارتے بچیں کیونکہ انڈیا ٹیم نے بہت اچھا کمبیک کیا ایسا لگ نہیں تھا رہا کہ پہلے دو میچ ہارنے کے بعد انڈیا یہ سیریز بچا پائے گی میں خود بھی چاہتا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کمبیک کرے اور یہ سیریز جیتے پر بندے کو اوور کونفیڈنٹ نہیں ہونا جائے یہ ٹھیک ہے آپ کی ٹیم سٹرونگ ہے اور آپ لگاتار بہت عرصے سے اچھی کرکٹ خیلتے آ رہے ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ والی سٹیٹمنٹ دے لیں کہ ہم دو اور ٹیمیں بنا کر دنیا میں کوئی بھی کمپیٹیشن جی سکتے ہیں پہلے اے ٹیم سے تو کوئی کمپیٹیشن جیتے لو پھر بعد میں بی سی ڈی ای ایف سے بھی جی جانا دوہزار تینا کے بعد آپ نے کوئی ٹرافی نہیں جیتی کہ آپ اوورال بہت اچھی کرکٹ خیل رہے ہو سمی فینل اور فینل پر جا کے ہارتے تھے جو کہ زیادہ دوکی بات ہے انڈین فینل اور انڈین ٹیم کے لیے اور کنٹینیوزلی ایسا ہو رہا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے صرف اوور کونفیڈنٹ کی وجہ سے چیمپین ٹرافی دوہزار تانہ کی مثال آپ کے سامنے ہیں خیر اس سیریز کا تو فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن انڈیا کی جو ٹیف ٹیم ہے وہ انگلینڈ پہنچ چکی ہے بہت ہی دفع ہوگا کہ انڈیا نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہی ٹیسٹ سیریز ہرائی ہو پھر اس کے علاوہ ابھی انگلینڈ اور نیوزلینڈ کی سیریز ہویا انگلینڈ جو ہے وہ اس وقت پورا جلاد بنا ہوا ہے ٹیسٹ ہویا ونڈے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کام سیرا مارنا ہے بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا لہاز ہی رکھ لے تھا اتنی دور سے وہ آپ کے گھر کھیلنے آئے ہیں آپ کو جہاں وہ مارنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں تھوڑی سی اتت ہی رکھ لو میں ماننو کی لوگ ٹیم کی نہیں رکھنی تو اپنے ہیڈ کوچ کی ہی رکھ لو برینڈر مکلوم کی وہ بھی نیوزلینڈ کا ہی ہے وہ بندہ بھی بالکون میں بیٹ کر اوپر اوپر سے خوش ہو رہا تھا ہے وہ اندر سے نیوزلینڈ کے ساتھ ہی تھا پھر جب بیٹنگ سے جان چھوڑتی ہے تو رہی سری کسر ان کے بولر پوری کر دیتا ہے یہ جو ڈیو ہے انڈرسن اور بروڑ کا انہوں نے پتہ نہیں اور کتنے ریکارڈ بنانے ہیں کتنی کرکٹ کھل لی ہیں ان کے ساتھ کے جو پلیئر تھے وہ یا تو اب بیڈ ریفٹ پر ہیں یا تو کئی دنیاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن انہوں نے پتہ نہیں اب اور کتنی کرکٹ کھل لی ہیں اور انہوں نے ابھی تک بیٹسمنوں کو پاغل کیا ہوا ہے اور بیٹسمن جب ہاں ان سے تانگ آ چکے ہیں اور یہی کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ابھی ان کی نیدرلینڈ کے خلاب بھی چھوٹی سی سیری چاہ لیا تو ان دوشوں نے بکشا ان کو بھی نہیں ہے پہلے میٹ بے ان کو مار مار کے ان کا ستیہ ناس کر دیا اور ویلڈ ریکارڈ انہوں نے بنا دیا ہے چار سو اٹھانویں رنز انہوں نے مارے ہیں صرف دو رن سے رائے گئے تھے نہیں تو پانچ سو رنز بھی ہو جائے ہیں اور اپنے ہی ریکارڈ توری جا رہے ہیں عجیب باولے ہوئے پر ہیں اس سے پہلے انہوں نے افٹریلیا کو چار سو کیسی رنز مارے تھے اور اس لیسٹ میں ہم بھی شامل ہیں جو کہ اب تیسرے نمبر پر آگے ہیں چار سو چورتالیس رنز انہوں نے مارے تھے پاکستان کے خلاب اور ان کی بدماشی جو ہے وہ صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی ابھی بٹلر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو پانچ سو رنگتا حدف ہے ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور یہ سیدھا سیدھا تھریٹ دے رہا ہے کہ ٹیم میں جو ہیں وہ انگلینڈ آنا چھوڑ دیں چلو افٹریلیا پاکستان یا دوسری بڑی ٹیموں کے خلاف تو سمجھ جاتی ہے لیکن نیدرلینڈ خلاف جو بچارے آگے ہی مرے ہوئے ہیں ان کو مارنا یہ سرہ سر نائنساف بھی ہے اسوسی یہ ٹیم ہے آگے ہی بچاروں کو سال میں دو سے تین میچ ملے ہیں اگر آپ ان میں بھی ان سے یہ سلوک کر رہے گے تو یہ دو تین میچوں سے بھی جاتے رہیں گے تھوڑا سا جو ہفنے سلوکے وہ ہمیں چھوٹی ٹیموں کے ساتھ کرنا ہوگا اب تو آئی سیزی ٹورنمنٹ بھی بھی اسوسی یہ ٹیمیں بہت کم ہو گئی ہیں اگر تو کرکر کا ظاہرہ وسیع کرنا ہے تو ان چھوٹی ٹیموں کو اوپر لانا ہوگا لیکن تو وہی آردف ٹیمیں جو ہیں واپس میں کھیلتی رہیں گے پھر سر لنکا اور افٹریلیا کا بھی کل میچ ہوئے جس میں کیا ہی شاندار کھیل کم ظاہرہ کیا ہے سر لنکا نے اور بڑے آرام سے دو سو بن ویرند کا حدف چیز کیا ہے اور شکر ہے کہ سر لنکا فینز کے چروں پر بھی تھوڑی سی خوشی آئی ہے ان کے حالات بھی تھوڑے اچھے نہیں جا رہے تھے کرکر نے ان کو بھی تھوڑی سی خوشی دی ہے آئی ہوپ کہ یہ اگلے میچ بھی جیتے اور سیریز بھی جیتے اور ان گوروں کا حال بھی یہی ہے اپنے گھر میں تو یہ ہارنے سے رہے ہیں ایشیا کی ٹیم میں انڈیا اور پاکستان کے پلیئر اکٹھے کھیلیں گے میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا اگر یہ ہوا تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہوگی کرکٹ فینز کے لیے جفٹ ایمیجن اگر بابر آزم اور ویرات کولی ایک ساتھ کھیلے ہو تو وہ کیا سین ہوگا جیسے فوٹبال فینز کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا کہ وہ رنالڈو اور میسی کو ایک ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ سکے تو میرا خیال ہے کہ شاید کرکٹ فینز کا یہ خواب پورا ہو جائے اور وہ بابر آزم اور ویرات کولی کو ایک ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ سکے تو اگر یہ ہوتا ہے تو اس دن انٹرنٹ جو ہے وہ لازمی بریک ہو جانا ہے اور سین جو ہے وہ دیکھنے والے ہوں گے اور الگ ہی قسم کے ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان ٹیم نے کیا کمال کر دی ہے اوڈی اگر لینکنگ میں ہم تیسرے نمبر پر آگے ہیں جو کہ ہائی ایفٹ ہے پچھلے پندرہ سالوں میں یہ تو پچھلے پندرہ سالوں سے پاس یہی چھٹا ساتھوہ پاس یہی نمبر ہوتا تھا ہم نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس سے اوپر نہیں جانا اور اب ہم نے انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جو کہ پہلی دوہا ہوا ہے شاید میں نے تو اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعی دیکھا ایک سال پہلے بابر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرا جو گول ہے کہ اپنی ٹیم کو تینوں فارمیٹ پر ٹوپ تھری پر لانا تو تب لوگ ہمستے تھے اور آج اس نے یہ کر کے بھی دکھایا تیفٹ رہ گئے انشاءاللہ اس میں بھی ہم بہت جلد اوپر آئیں گے اور ابھی اس نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میرا جو گول ہے کہ پاکستان ٹیم کو اگلے دو ورلڈ کپ جتواؤں جو دوزار بائس اور تیس میں ہونے ہیں تو ابھی بھی ان لوگوں کا سیم ریاکشن ہے تو اللہ کرے اس کا جو وہ خواب ہے وہ پورا ہو ہمیں بھی اپنے پلیئرز پر بلیو رکھنا چاہیے یہ جی سکتے ہیں اور کیوں نہیں جی سکتے ہیں جیسا کس کے ورلڈ کپ میں پرفورم گیا ایک ٹیم ہو کر کھلے اگر ویسا پرفورم کرے تو انشاءاللہ یہ جی سکتے ہیں چلو دو نہیں تو کمد کم ایک بھی ورلڈ کپ جی جائے تو ہمارے لیے وہ بھی کافی ہے اب ہمیں 17 کی جی سے باہر آ جانا چاہیے اور آپ ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے میں امید کرتا ہوں ایسے ہی ماری ٹیم اپنی ترقی کے منظر تیگ کرتی رہے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اپنا خیار رکھے گا I'll see you in the next video Bye